اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو ہے کہ ایمل کانسی صوبہ بلوچستان کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا اس 28 سالہ نوجوان پر امریکی خفیہ ادارے سی آئیے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے کا الزام تھا امریکی حکام کے مطابق ایمل کانسی نے امریکی ریاست ورجینیا میں قائنگ سی آئیے کے دفتر پر حملہ کر کے دو اہل کرو کو خلاق جبکہ تین کو زخمی کیا تھا اس حملے کے بعد ایمل کانسی وہاں سے فرار ہو کر واپس پاکستان آ گیا تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمل کانسی نے سی آئیے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیوں کیا وہ امریکہ کیسے پہنچا اور اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد پاکستان پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا کیسے ایمل کانسی نے ایک فلمی ہیرو کی طرح حقیقت میں دنیا کی سپر پاور کو بے بس کیا اور کیسے امریکہ ایمل کانسی کو پکرنے کے لیے پاکستان کے سامنے بے بس ہوا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ہوں فیسر رشید آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفار ٹی بی پاکستان کے شناکتی کارٹ پر ایمل کانسی کا نام امیر ایمل کانسی درج ہے جس کا تعلق بلوچستان کے ایک پتھان دیرانے سے تھا ایمل کانسی 1991 میں پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ پہنچا جہاں وہ اپنے ایک دوست کے پاس رکا جو امریکہ کا مستقل رہائشی تھا پر وجینیا میں رہتا تھا ایمل کانسی ایک مالدار گرانے کا چشم و چراک تھا اور اس کا امریکہ جانے کا مقصد وہاں گومنا بھننا اور کاروپار کرنا تھا اس دوران ایمل کانسی کے وزے کی مدد ختم ہو گئی تو اس نے امریکہ میں رفیوجی سٹیٹس حاصل کر لیا ایمل کانسی امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایک سرگرم شہری تھا جو مسلم امہ کے حالات و واقعات اور امریکی پالیسیوں پر گہری نظر رکھتا تھا اسی دوران امریکہ نے میڈل اسٹ کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی ترتیب دی جو ایمل کانسی کو پسند نہ آئی خاص طور پر اسرائیلی پالیسی جو سراسر مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی امریکہ کے ان اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایمل کانسی نے شدد صندوق کا راستہ اپنایا اور سی آئیے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر دیا اور ایک فلمی ہیرو کی طرح حقیقت میں سپر پاور امریکہ کو بے بس کر دیا اپنے اس پرتشدد احتجاج کے حوالے سے ایمل کانسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ میں عام لوگوں کی نصوت زیادہ جذباتی ہوں اور شاید امریکہ کی فارن پلیسی کے بارے میں میرا جو گستا تھا اس پرتشدد کاروائی کے پیچھے اس کا بھی عمل دکھل تھا اس لیے میں نے سیاسی احتجاج کی وجہ گولیاں چلانے کو ترجیح دی جنوری 1903 میں کو سی آئیے ہیڈ کوارٹرز کے باہر قتل کے اس واقعے کے بعد ایمل کانسی امریکہ سے با کر پاکستان آ گیا اور پھر وہ گائب ہو گیا ادھر امریکی حکام اس واقعے سے تلملہ اٹھے دنیا کی سپر پاور کے لیے یہ بات ناقابلے برداشت تھی کہ کوئی عام سا شخص اٹھے اور دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں کے مرکزی دفتر پر حملہ کرے دو افراد کو قتل کرے تین کو زخمی کرے اور بہ آسانی فرار ہو جائے امریکی حکام نے اپنے مجرب کو پکرنے کے لیے تمام قوت لگا دی مفرور ایمل کانسی کی تلاش چار سال تک جاری رہی ان چار سالوں میں امریکہ کو کوئی بری کامیابی نہ ملی امریکہ نے ایمل کانسی کی تلاش میں پاکستان اور فغانستان کے سرہتی علاقوں کا چپا چپا چھان مارا یہ پندرہ جون انیس سو باننوی کا دن تھا اس کی گرفتاری سے پہلے امریکی صدر بل کلنڈر اور وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ نے صدر پاکستان فروغ لگاری اور وزیراعظم نواز شریر سے ایمل کانسی کی گرفتاری کی منظوری ڈیلے تھی اس وقت ایمل کانسی پاک افغان قبائلی بٹی پر رہتا تھا اس کو پاکستان لانے کی کوشش کرنے کا کہا گیا تاکہ اس کی گرفتاری آسانی سے ہو سکے اس معاملے میں پاکستانی حکمران امریکہ سے مکمکہ کر چکے تھے ایمل کانسی کے ایک پھان دوست نے اسے ایک کاروبری پیشکش کی اور کہا کہ وہ افغانستان کے راستے روسی الیکٹرونک اشیا پاکستان سمگل کر کے باری رقم حاصل کر سکتا ہے یہ پیشکش ایمل کانسی کو ڈیرہ غازی خان لے آئی جہاں ایمل کانسی کے دوست نے بے وفائی کرتے ہوئے اسے پکڑوا دیا بننے سے پہلے ایمل کانسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے فنسایا وہ حکومت کے مکبر تھے ایمل کانسی وہ پاکستانی شہری تھا جسے پاکستانی سرزمین پر امریکی حکام نے گرفتار کیا لیکن حکومت وقت نے اسے امریکہ کے حوالے کرنے سے قبل پاکستانی قانون کے کوئی تقاضے پورے نہیں کیے نہ کسی پاکستانی عدالت میں پیش کیا اور نہ ہی اپنے شہری کے حقوق اور ذابطے کی رسمی کاروائی کی اس سوال پر ہمارے حکمران یہ جواب دیتے ہیں کہ ایمل کانسی امریکی شہری تھے اس لیے انہیں امریکہ کے حوالے کیا گیا مگر ایمل کانسی کی امریکہ حوالگی کے حوالے سے یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں کہ نوازشریف حکومت نے اس کام کے لیے امریکہ سے کروروں ڈالر لیے تھے اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جس طرح سے ایمل کانسی کو امریکہ کی حوالے کیا گیا اس طریقہ گار کو دے کر اس افواہ پر یقین ہونے لگتا ہے کیونکہ کوئی بھی ریاست اتنی بے رہم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شہری کے تمام طرح حقوق کو سلپ کر کے کسی دوسری ریاست کے حوالے کر دے ایمل کانسی جب گرفتار ہو گیا تو اسے خصوصی انتظامات کے تحت پاکستان سے امریکہ بیچا گیا امریکی حکام نے ایمل کانسی کو ریاست ورجینیا میں لیا ایمل کانسی کی گرفتاری کو لے کر پاکستان میں افواہوں کا بازار سرگرم رہا پاکستان نے تو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے لیکن امریکہ نے ایمل کانسی کو قانونی کاروائی کے دوران دفاع کا مکمل حق دیا تمام تن نفرت کے بعد امریکی قانون کے تحت تمام تقاضے پورے کیے گئے ایمل کانسی نے 25 جنوری 1993 کو سی آئیے کے افسران کو قتل کیا جون 1997 میں ایمل کانسی کی گرفتاری ہوئی اور 4 فروری 1998 کو عدالت نے ایمل کانسی کے اطراف جرم کے بعد اس کو سزا سنائی امریکی عدالت سے سزا پانے کے بعد اپیلوں کا سلسلہ مکمل کرنے کی محلت دی گئی اور 14 نومبر 2002 کی شام مقامی وقت کے مطابق 9 بچ کر 7 منٹ پر ایمل کانسی کی سزائی موت پر عمل درامت کروایا گیا ایمل کانسی نے اپنے جرم کا اطراف عدالت میں کر لیا تھا اور وہ اپنی موت کے لیے تیار ہو چکا تھا ایمل کو جان لیوا انجیکشن لگا کر موت کی سزا دی گئی ایمل کانسی کی سزائی موت کے بعد ریاست ورجینیا میں خوف کا یہ عالم تھا کہ ریاست کی متعدد مساجدوں میں اماموں نے ایمل کانسی کی نماز چنازہ پرہانے سے انکار کر دیا تھا صرف اسلامیک سینڈر آف نارت ورجینیا کی مسجد میں نماز چنازہ ہوئی اس طرح بلوچستان کا پرہ لکھا نوچوان اپنوں کی بیوفائی کا نشانہ بنا اور دیارے گیر میں مارا گیا مگر آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے کمنٹ سیکشن میں اور مزید ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے پاک ایفا ٹیم کو سبسکرائب کریں تھینکس وار واشنگ دس ویڈیو